دلی کی ایک عدالت کے اندر ایک ملجم کو لگاتار آواز لگائے جا رہے تھی آواز لگانے کے بعد وہ ملجم بھی آتا ہے ساتھ میں دو اس کی سرکشہ میں لگے ہوئے سپاہی بھی آتے ہیں اور جیسے ہی وہ اندر پرویش کرتے ہیں جس صاحب کے سامنے جو کٹ گھرے ہوتے ہیں اس میں جب کٹ گھرے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا وہ قیدی تو جس صاحب اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ایک دم سے غصے سے تمتما تو ہی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ وہ وہاں سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد عدالت سے باہر چلا جاتا ہے وہ سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں یہاں سے جاننے کے بعد سیدھے جاتے ہیں چائے کی ٹپری کے پاس اور چائے والے سے کہتے ہیں کہ تین چائے بنا دینا تینوں اتمان سے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں جو قیدی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس صاحب نے کہا ہے کہ تم چلے جاؤ تو میں اپنے گھر جا رہا ہوں اب تم اپنا کام کر لینا تم اپنے دفتر چلے جانا وہ قیدی وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر سے عدالت سے زور زور سے آوازیں لگائے جاتی ہیں کہ دھنی رام مطل حاضر ہو اب دھنی رام مطل کے حاضر ہونے کی جب آواز لگتی ہے تو اور قیدیوں کو لے کر جو سپاہی آئے تھے ان قیدیوں کے سپاہی ایک دوڑتا ہو آتا ہے اور انہی دو سپاہی کے پاس جاتا ہے جو چائے پی رہے تھے جا کر کہتا ہے کہ تمہاری تو لگتار آواز لگ رہی ہے تمہارا قیدی کہا ہے اسے لے کر جاؤ وہ کہتے ہیں وہ تو چلا گیا اب چلا گیا تو بس کیا کریں اس سپاہیوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے سیدھا وہ عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جس کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ چلے جاؤ وہ تو چلا گیا اب یہ بات سننے کے بعد جج بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ان کا ماتھا اور تھنک جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے جو آتا ہے اس لئے مجھے غصہ آگیا اور میں نے یہ صرف کہا تھا بیٹھنے کے لیے کہ تم چلے جاؤ تمہارا نمبر ابھی نہیں آیا ہے لیکن جب یہ بات سپاہی سنتے ہیں تو ان کی حالت واقعی سچمچ خراب ہو جاتی ہے ایک قیدی ان کے چنگل سے بھاگ چکا تھا جا چکا تھا اب اس کے لیے سپاہیوں کو کیا سجا ملی ہوگی سہجی اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن آج کہانی جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ کہانی اسی قیدی کی ہے جس کے روپ رنگ بہت الگ تھے ایسے ایسے اس نے اپراد کر رکھے تھے جن اپرادوں کو سننے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن بھارت کے اتحاس میں ایسا ہوا ہے اور یہ سب چیزیں آپ کو گوگل پر یوٹیوب پر بہت ساری اس کی جانکاری مل جائیں گی کہانی ہے ایک ایسے چورکی جس نے لگ بھگ ایک ہزار واہن چوری کیے تھے کہانی ہے ایک ایسے چورکی جس پر لگ بھگ ایک سو ستائیس مقد میں درج ہوتے ہیں کہانی ہے ایک ایسے چورکی جو چوران میں بار عدالت میں پیش ہوتا ہے اور جیل جاتا ہے لیکن عدالت اس سے زیادہ دن تک جیل میں رکھ نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ تھا ہی اتنا ہوشار تھا ہی اتنا سمجھدار آداب نمسکار سستریہ کال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سوانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے ہریانہ پردیش کے جھجر کی دراصل جھجر کے ایڈیشنل سیویل جج ہوتے ہیں اچانک ہی وہ اپنے کورٹ میں آنا بند کر دیتے ہیں جیسے کورٹ میں ان کا آنا بند ہوتا ہے تو ان کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو جو ان کے اوفیس میں لوگ جھٹے ہوتے ہیں عردلی ہو یا پھر بابو ہو کئی طرح کے جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ انہیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جج صاحب بنا بتائے کہاں جا سکتے ہیں ماملہ پولیس تک پہنچتا ہے اب پولیس بھی جانچ پڑتال میں جوٹ جاتی ہے ساتھ ہی یہ بات پہنچ جاتی ہے جو ہریانہ پنجاب کا ہائی کورٹ ہوتا ہے وہاں تک اب وہاں سے ایک لیٹر چلا تھا جو یہاں کی جھجر کی عدالت کو ملتا تھا دراصل ایک جج پر آروپ تھا کہ ان پر بھرسٹا چار کا جو آروپ لگا تھا لگاتار اخواروں میں خبر چھپ رہی تھی اور خبر چھپنے کے دوران ہی ایک لیٹر آتا ہے ہریانہ کے ہائی کورٹ کے رجسٹرار کا یہ رجسٹرار کا جو پتر ملتا ہے تو اس میں لکھا تھا کہ جج صاحب آپ کے اوپر جو جانچ چل رہی ہے آپ کے اوپر جو بھرسٹار کی جانچ چل رہی ہے اس لئے آپ کو دو مہینے کی چھٹی دی جاتی ہیں آپ جائیے آرام کریں جب تک یہ جانچ پوری نہیں ہوتی جج صاحب چلے جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے اپنے گھر اب آتے ہیں ایک اور جج ان کے بارے میں پتر آتا ہے کہ یہ فلا جج ہیں اب یہ ہی سنوائی کریں گے لگاتار جج صاحب بیٹھ کر سنوائی کرتے تھے انہوں نے چالیس دن تک ایک کے بعد ایک کیس کی سنوائی کرتے رہے دو ہزار چار سو ستر قیدیوں کو جو ان کی عدالت میں آئے تھے الگ الگ جرم کی اس معاملے میں سب کو ہی زمانت دے دی سب کو گھر بھیج دیا سب اپنے اپنے آتے رہے جاتے رہے جب لگاتار چالیس دن تک ایسی چلتا رہا تو اس دور میں یہ بات کر رہا ہوں سال انیس سو اسی کی تو اس علاقے میں لگاتار خبر چھپ رہی کہ کوئی جج آیا ہے پہلی بار بہت اچھا کام کر رہا ہے بہت اچھے سے وہ لوگوں کی سنوائی کرتا ہے جو بھی ان کے پاس آتا ہے فریادی وہ کسی کو نراش ہو کے نہیں بھیجتے ہیں تو اس کی جب جانچ پرتال کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جج جو تھا وہ جج نہیں بلکہ چوڑ تھا جو جج بن کر یہاں کورسی پر چالیس دن بیٹھ کر چلا گیا اور اس نے دو ہزار چار سو ستر قیدیوں کو رہا بھی کر دیا اب تو ہڑکم مچنا تیہ تھا بات پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار تک پہنچتی ہے بات ادھیکاری تک پہنچتی ہے بات ججوں تک پہنچتی ہے اس معاملے کی جانچ پرتال کرائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رجسٹرار نے جو پتر بھیجا تھا ایسا کوئی پتر تھا ہی نہیں ایسے کوئی کسی جج کو بھیجا ہی نہیں ایسے کسی جج کو جو پہلے سے ایڈیشنل جج تھے جن کی خلاب جانچ چل لیے تھی ان کی ٹرانسفر کی کوئی بات تھی ہی نہیں سب کچھ فرجی کاغجوں کے ادھار پر چلتا رہا اور کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر ہی نہیں چلی اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں ہڑکم مستا ہے اس کی جانچ پرتال کی جاتی ہے جتنے بھی دو ہزار چار سو ستر ماملوں میں انہیں رہا کیا گیا تھا اب پولیس والے ان لوگوں کو دھائی ہزار قیدیوں کو دھائی ہزار ملزموں کو تلاشنا شروع کر دیتے ہیں انہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی کیس کی سنوائی پھر سے ہوتی ہے لیکن ایک نام تھا جو بہت زیادہ سرکھیوں میں رہا 1938 میں ہریانہ کے بھیوانی میں ہوا تھا پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تھا روہ تک سے اس نے گریجیوشن کیا تھا روہ تک سے گریجیوشن کرنے کے بعد اب ہر آدمی جو پڑھائی کرتا ہے اس دور میں اتنی پڑھائی بھی نہیں ہوتی تھی سال 1964 کی بات ہوتی ہے 1964 میں گریجیوشن کرنے کے بعد آسانی سے نوکری لگ سکتی تھی لیکن اس نے نوکری کی تلاش ہی نہیں کی اب نوکری کی تلاش نہ کر کے وہ صرف جب ایارٹیو دفتر میں جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایارٹیو دفتر کی آس پاس ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ وکیل کے بھیش میں ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ دلال ہوتے ہیں جن کا کام ہی کاغذ تیار کرنا ہوتا ہے جو میڈیٹر کی بھومی کانے بات ہیں اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے ہیں تو اب دھنی رام مطل نے ایارٹیو بیٹھنا شروع کیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے پتا کیا کہ کس طرح سے فرجی بارے کے کاغذ تیار کی جاتے ہیں گاڑیوں کے کاغذ کیسے تیار ہوتے ہیں ڈیل کیسے تیار ہوتا ہے گاڑی بیچی کیسے جاتی ہے یہاں پر اس نے نمبر دو کا جو کام تھا وہ لگاتار سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس نے ایسے ہی اپنا یہی سے اس نے دماغ میں آیا سال 1964 کی بات ہے 1964 سے انہیں شروعات کی تھی تو اس نے ایک دو گاڑیاں کے چوری کیا گاڑی چوری کیا اس نے اپنے آف صاحب سے بیز دیا کیونکہ ای آٹیو دفتر میں جو اس کی باری کیا تھی وہ سیکھ ہی چکا تھا اس کی باری کیا لگاتار ایسی وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی باری کیا سیکھتا رہتا ہے سیکھتے ہی سیکھتے گاڑیوں کی چوری کرتا رہتا ہے حالیکہ ایک دو بار وہ پکڑے بھی گیا تھا لیکن اس کی جو چالانکی تھی اس کی جو ہوشیاری تھی اسے لگ رہا تھا اس کی سامنے وہ جات دن ٹک نہیں پائے گا سلاکھوں کی پیچھے نکل آتا ہے اور ایسی چلتا رہا اور یہی سے جہاں سے اس نے سیکھا کہ فرجی کاغذات کیسے تیار کی جاتے ہیں تو سال 1968 میں اس نے فرجی کاغذات تیار کرنے کے بعد بھارتی ریل کی مادھیم سیکھ پتر بھیجا اسٹیشن کے نام اور وہاں بھیجنے کے بعد اس نے بھیجا کی ایک نئے اسٹیشن ماسٹر کی یہاں پر نکتی کی جاتی ہے اب اسٹیشن ماسٹر کے نام کی نکتی ہو جاتی ہے وہ آتے ہیں جوائن کرتے ہیں ان کی انڈر میں ریل آ رہی ہیں جا رہی ہیں ہری جھنڈی بھی دکھا رہے ہیں مال بھی آتا تھا بہت ساری چیز آتی تھی کسی کی نکتی کرنا تھا سال 1968 سے لے کے سال 1974 تک وہ نوکری ایسی کرتے چلے جاتے ہیں اب انہیں لگنے لگا کہ دھنی رام مطلکو کہ یہاں اب من نہیں لگ رہا ہے اب کچھ کام اور کرنا چاہیے اس کے بعد وہ سیدھا راجستان کی طرف چلے جاتے ہیں راجستان میں جانے کے بعد تین سال تک وقالت کرتے ہیں اور وقالت کرنے کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہیڈ رائٹنگ کا کورس کرنے کے لیے سیدھا کل کرتا جاتے ہیں اب وہاں کی پڑھائی کرتے ہیں وقالت کی ہیڈ رائٹنگ کا کورس کیا اس کے بعد گرافولوجی کا کورس کیا گرافولوجی ادراصل ایک ایسی بھاشا ہوتی ہے جن کو اوفیسرز لوگ یوز کرتے ہیں جس میں چاہے سی و آئی ہو پولیس ہو یا کوئی گورنمنٹ کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں سرکاری دفتروں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ کیسے بھاشا جو لکھی ہوئی ہے اس کو پہچاننا ہے اب انہوں نے تین کورس کر لیتے ہیں وقالت کا کورس کر لیتے ہیں ہینڈ رائنٹنگ کا یہ کورس کر لیتے ہیں گرافولوجی کا کورس کر لیتے ہیں اب چور تو یہ پہلے سے تھے ایار ٹیو دفتر میں بیٹھ کر فرجی کاک جات کیسے تیار کی جاتے ہیں اس طرح سے جب ان کا جان تھا وہ بڑھتا جلا جاتا ہے چوری کرتے تھے اب وہاں انہوں کو بیچنے میں کوئی دکت نہیں یہ بات کیونکہ 64 سے شروع ہوتی ہے 70 کا دشاک آتا ہے 80 کا دشاک آتا ہے اس زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے بہت ساری جانکاریاں رجسٹروں میں ہی نوٹ کی جاتی تھیں اس لئے پتر ہی لے کے خود آدمی جائے کرتا تھا کہ یہ لیجے پتر مجھے سرکار نے بھیجائے اور ایسے ہی وہ لگاتار نوکری کرتا جلے جاتا ہے پٹیالہ ہائی کورٹ میں بھی اس نے سرکاری نوکری کی تھی اور کسی کو پتا ہی نہیں چلا کانوں کان اور وہ نوکری کرتا رہا اور جج کی جو باریکیاں ہوتی ہیں بابو بن کر وہ سیختا رہا ایسے ہی جو لگاتار چوری ہوتی چلے جاتی ہیں پٹیالہ کے کورٹ میں بھی رہا جج ان کی اوپر بھرہشتہ چار کا آروپ لگا ہے جو اخواروں میں لگاتار چھپ رہا ہے تو تب ہی انہوں نے فرجی کاغذ تیار کر کے عدالت میں بھیجے اور وہاں جب اس جج کو ملتے ہیں جج اپنے چھٹی میں گھر چلا جاتا ہے ان کی بجے جگہ بیٹھ کر وہ لگاتار سنوائی کرتے رہتے ہیں اور اس بات کا کانوں کان خوابان نہیں لگتی لیکن حالانکہ وہ بعد میں گرفتار کے لیے گئے تھے جب گرفتار ہوئے تو اس بات کی پورے ہندوستان میں چڑچا رہی تھی آگے چلنے کے بعد انہوں نے لگاتار چوری پہ چوری کرتے چلے جاتے ہیں اور جب یہ وقالت کا کورٹس کر لیتے ہیں تو خود وکیل بن جاتے ہیں اور وکیل بننے کے بعد پھر کیس لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں لگاتار کیس لڑ رہے تھے اس کی جانکاریاں جھٹا رہے تھے اور ایسے کرتے کرتے ہیں انہوں نے لگ بھگ اپنے جیبن کال میں ایک ہزار واہنوں کی چوریاں کی اور ان پر لگ بھگ جو مقدمے درج ہو جاتے ہیں ایک سو ستائیس کے آس پاس مقدمے درج ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا چور رہا ہے جس نے دلی میں، ہریانہ میں، راجستان میں، پنجاب میں لگاتار چوریوں کی گھٹناوں کو انجام دیتا رہا لیکن سال دو ہزار سولہ میں دلی کے الگ الگ علاقوں سے واہن چوری ہو جاتے ہیں اور واہن جب چوری ہوتے ہیں تو ان کی تلاش پولیس کری رہے تھے اب سی سی ٹی وی کے مادہم سے دیکھا گیا کہ ایک بہت بزرگ آدمی وہاں چوری کر رہا ہے جس کی عمر لبک ستتر سال کے آس پاس ہوتی ہے یا اٹھتر سال کے آس پاس ہوتی ہے اب وہ بزرگ بیختی جب وہاں چوری کرتے ہوئے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے پر قید ہو جاتا ہے اس کے بارے ہم پتا کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو دھنی رام ہے وہی دھنی رام جس نے انیس سو چونسٹھ سے لے کر اور ابھی تک آتنگ مچائف ہوتا پھر پولیس اس کے گرفتار کرتی ہے لیکن گرفتار کرنے کے بعد اس کو پھر بھی جاتا دن روک نہیں پاتی کیونکہ عمر اس کی بہت زیادہ ہو چکی تھی جب اس کا فوٹوگراؤس اکفاروں میں چھتا ہے تو کتنے ہی لوگ اب جو نکٹم چوکی تھے تھانے تک وہاں تک پہنچتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ اس بزرگ بیختی تو ہم نے دیکھا ہے دراصل جب وہ بزرگ بیختی چوری کرتا تھا اور کوئی بیختی اچانک سے وہاں پہنچ جائے گاڑی کے پاس اپنی تو کہتا تھا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے تھے کہ بھائیہ میں بڑھا ہو چکا ہوں مجھے جانکاری تو ہے نہیں میں نے ماسٹر کی چابی آپ کی گاڑی میں غلطی سے لگا دی یدی پکڑا گیا اور چابی لگ گئی تو وہ ماسٹر کی اس کے پاس ہوتی تھی اسے لگایا اور نکل گیا دوستو یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے اس کہانی کو سنانے کا ادیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو بتانا ہے آپ کو جتانا ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ کمپیٹر کا یگ ہے لیکن جس دور کی یہ کہانی تھی اس دور میں کمپیٹر بغیرہ اتنے چلتے نہیں تھے اسی لیے یہ چور لگاتار چوری کرتا گیا بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے شعور راج جو تھا جو بہت بڑا شاتر یہ چور رہا ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ یہ انڈیا کا چال شعور راج رہا ہے اس نے بہت بڑے بڑے کانڈ کو انجام دی ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں آپ کو آسانی سے اپلد ہو جائیں گے دوستو اپنا خیار رکھیں سرکشت رہیں جے ہند جے بھارت